السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مساکین کی مدد کرنا کسی غریب بچی کا نکاح کروانا یہ زیادہ ضروری ہے ہو سکتا ہے اور کوئی اس میں عجیب اور نئی بات بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی بات نہ کی جاتی ہو معاشرے میں ممکن ہے کہ اس طرح لوگ کہتے ہو خاص طور پر آج کا جو ہمارا موجودہ معاشرہ ہے آج کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں ان میں یہ سارے مسائل بڑے بڑے ہیں غربہ مساکین کی مدد غریب بچیوں کا نکاح یہ سب معاملات جو ہے ایک چیلنج کے طرح ہمارے سامنے ہیں تو ممکن ہے کہ اس طرح کی بات کسی بھائی کی طرف سے کی گئی ہو تو بہرحال اس سلسلے میں کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کسی مسئلے میں ہمیں اپنی طرف سے کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہے کوئی تقابل نہیں کرنا چاہے ایک چیز کو دوسرے چیز سے ملانا نہیں چاہیے غربہ مساکین کی مدد کرنا ان کے ساتھ ان کے مسائل جو بھی ہیں کھڑے رہنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور حج بیت اللہ کرنا عمرہ کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے یہ بھی عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ حج یہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اس سے اس کی اہمیت کا پتا چلتا ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی ہم لوگ کو معلوم ہے حج کی اتنی بڑی فضیلت ہے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ایک حج کرنے والے اس شخص کو جو حج کرتے ہوئے کوئی گناہ نہیں کرتا ہے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے بلکہ سنت طریقے پر حج کرتا ہے اور ہر طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کیلئے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اس کے بارے میں یہ فرمائے کہ جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو جیسے آج ہی دنیا میں اس کے پیدائش ہوئی اس طرح سے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے تو اتنا بڑا مقدس فریضہ ہے حج کا اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس میں خواتین کے لئے کمزوروں کے لئے اسے جہاد کہا گیا ہے اور بہت ساری حادث اس کی فضیلت کی سلسلے میں ہیں میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی طرف سے اتنی عظیم عبادت کو غربہ مساکین کے مدد کے حوالے سے کمپیر کرنا تقابل کرنا ایک دوسرے کے اپوزٹ لگر کے یہ کہنے کی کوشش کرنا کی یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے یہ مناسب بات نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے گویا کی ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ غربہ مساکین کی مدد کرنا اور یہ چیز زیادہ بڑی ہے اور حج ایک عظیم عبادت کو ہم چھوٹا ثابت کریں گے یا اپنی گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کو تھوڑا کم تر بتانے کی کوشش کریں گے اور یہ بات مناسب نہیں ہے بیرال اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنن تلمذی کی حدیث ہے حدیث نمبر آٹھ سو دس کتاب الحج کے اندر اور یہی حدیث اللہ معالبانی رحمہ اللہ کی معروف کتاب سلسلہ الحدیث صحیحہ کے اندر بھی نو سو اکیان میں نمبر میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے کو کیا کرو یعنی حج اور عمرہ ایک کے بعد کیا کرو جیسے مثال کے طور پر کسی نے حج کیا تو حج کے بعد اسے چاہیے کہ وہ عمرہ کرے اور کسی نے اگر عمرہ کیا ہے تو عمرہ کے بعد چاہیے کہ وہ سے حج کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسرس سے حج اور عمرہ کیا کرو کیوں اس لیے کہ یہ تمہارے گناہوں کو اور تمہاری فقیری اور محتاجگی کو مٹا دیتا ہے کیسے جیسے لوہار جب لوہے کو بھٹی میں گرم کرتا ہے سونار جب سونے کو چاندی کو بھٹی کے اندر گرم کرتا ہے تو اس سے اس کا میل کچھل نکل جاتا ہے زنگ وغیرہ اگر لوہے میں لگا ہو تو بھٹی میں گرم کرنی کی وجہ سے وہ زنگ نکل جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی حج و عمرہ بار بار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی اس سے ختم کر دیتا ہے اور اس سے فقر و فاقع یعنی یہ غریبی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی ختم کر دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حدیث کے اندر یہ بتلا رہے ہیں کہ حج و عمرہ بار بار کرو اور اس کی فضیلت بھی بتلا رہے ہیں اور آگے اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَ سَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ کہ حج مبرور کا سواب وہی حج مبرور حج مقبول یعنی جس کے اندر کوئی گناہ نہ فرمانی نہ ہوئی ہو اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ وہ حج جس میں حج کرنے والے بات کی زندگی میں تبدیلی آ جائے عبادات کے معاملے میں تو بہرحال اس کا حج سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے اور دوسری حدیث بھی آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث معروف ہے صحیح بخاری کی معروف روایت ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے تو یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ عمرہ کرو حج کرو اس سے تمہارا فائدہ ہوگا اور بہت معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی عمر بن عاص صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں اسلام کی تعلق سے محبت پیدا ہوئی اور میں اسلام کی طرف مائل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اپنا ہاتھ پیلائیے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ بیعت کرتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اس بات کی زمانت چاہتا ہوں کہ کیا جو میرے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہوں گے کی نہیں معاف ہوں گے اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ان الاسلام یاہدی ممکانا قبل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنے سے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے زمان جاہلیت میں جو کچھ بھی آپ سے غلطیاں خطائے ہوئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر باتا ہے وَأَنَّ الْحِجْرَتَ تَحْدِمُ مَاقَانَ قَبْلَهُ اور حجرت بھی اگر کوئی اپنے دین کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو یہ عمل بھی اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے وَأَنَّ الْحَجَّ یَعْدِمُ مَاقَانَ قَبْلَهُ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور حج اپنے سے پچھلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اتنی عظیم فضیلت والی عبادت کو اس طرح سے کمپیر کرنا کہ غربہ مساکین کی مدد ضروری ہے یا حج کرنا ضروری ہے بار بار لیکن یاد رہے ایسے مسئلے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی شخص ہے جس کا لوگوں کے ساتھ لیندین کا معاملہ ہے وہ لیندین نہیں دیتا ہے کرز واقعی ہے کسی کا حق اس کے اوپر ہے وہ نہیں دیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں بار بار حج کرتا رہوں گا تو میرے گناہ ماف ہو جائیں گے اور جیسا کہ حدیث میں فضیلت آئی ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہید بھی اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا کرز ادا نہ کر دیا جائے اسی طریقے سے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ہمارے خون کا رشتہ ہے پڑوسی ہیں انتہائی پریشان حال ہیں وہ ضرورت مند ہیں ان کی ہم مدد نہ کریں تو یہ تو صحابے کرام کے اندر یہ خوبیاں نہیں تھی وہ الحمدللہ تمام عبادات میں بڑھ چل کر حصہ لیتے تھے تو ہمیں غربہ مساکین کی مدد بھی کرنی چاہیے اگر غریب بچیوں کی شادی باقی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے اور اس میں جو بھی خرچہ رہا ہے وہ بھی ہم کریں اس پر بھی ہمارے لئے انشاءاللہ عجر و ثواب ہے اور حج بھی کریں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی ہمارے لئے عجر و ثواب رکھا ہے تو بہرحال ایک عظیم عبادت کو دوسری عبادت سے ملانا نہیں چاہیے یہ ایسا سوچنا و کرنا یہ درست نہیں ہے یہ ایک غلط روش ہے جو بہن لوگوں کے دلوں میں آتی ہے یا بہن لوگوں کی طرف سے اس کو پیش کی جاتی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کو پڑھیں سمجھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر